اوکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کناب دو ایہا کنیسے تو گائز ہم نا ویٹرس ہیومر والا بچپٹر ڈسکس کر رہے تھے ویٹرس باڈی والا اس کے اندر جو ہے نا وہ پریزیسٹنس ہائپر پلاسٹک پرائمری ویٹرس جسے ہم پی ایچ پی وی بھی کہتے ہیں نا بڑا امپورٹنٹ کویسٹن ہے اور اگزیمینر کا فیوریٹ ہے یہ کرنا ہے اور یہ لاس ویڈیو ہے ویٹرس والے کی اس کے بعد ہم انشاءاللہ نا یو ویل پر ایک والا میں پوشش کرتا ہوں وہ اپلوڈ کر دوں اب یہ کیا ہوتا ہے پریزیسٹنس پرائمری ویٹرس ہیومر تو یہ ہوتا کیا ہے ایکچوال میں میں نے لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پیدائش سے پہلے جو ہے نا وہ لینز تک جو فلیٹ جاتا ہے نیوٹیشن جاتی ہے وہ پرائمری ویٹرس سے کہاں کے در جو کہ ایٹ برت جو ہے نا وہ ہمارے پاس پھر وہ ریگریس کر جاتا ہے یا پھر وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر یہی پریمری ویٹرس ٹھیک ہے مطلب یہ وہاں جو پریمری ویٹرس ہے اگر یہ ریگریس نہ کرے کوئی ایسی کنڈیشن ہوگی کچھ لوگوں میں یہ ریگریس کرنے کی بجائے ہمارے پاس یہ پریزیسٹ کر جائے تو نا میں ہی کام لکھا ہوا ہے کہ پریزیسٹنس ہے پریزیسٹ کر گیا ہے پلاس ایک تو اس نے پریزیسٹنس کی یہ ساتھ میں وہ ہائپر پلاسٹک بھی ہو جائے تو اس کی کنڈیشن کو ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس پریزیسٹنس پریمری ویٹرس رہ گیا اور ہائپر پلاسٹک ہوگے تو ہم اس کا ہائپر بلیزیا ہو گیا ایزی ہوگی کہانی اب ہوفیلی آپ کو سمجھنے میں ایزی ہوگا کلینیکل منیفیسٹیشن کیا ہوگا پیشنٹ آپ کے ساتھ آئے گا تو وہ اس کو بڑی ایک امپورٹنٹ ہے مایکرو آپثیلمیا کے ساتھ آئے گا مطلب اس کی آنکھ چنی چنی آنکھ ہیں یا جس طرح چینیوں کی آنکھیں ہوتی ہیں تو مایکرو آپثیلمیا کے ساتھ آئے سمال آئیز جسے ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ آئے گا کیونکہ پریمری ویٹر ہی باتہ بچوں کے لیے بنا تھا وہ سے ختم ہو جانا تھا لیکن وہ ہی اگر رہ گیا تو جتنی آنکھ بچے کی تھی اتنی ہی وہ رہ جائے گی اس سے بڑے گی نہیں ساتھ میں وہ کہہ رکھیں ہمارے پاس کیا ہوگا لیوکوریا لیوکوریا کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس وائٹش ریفلیکس جو ہنا وہ پپیلری ایریا میں آپ کو دکھے گا ٹھیک ہے ایک وہ ہم نے فیمل جنیٹل میں بھی لیوکوریا پڑھا تھا ایک فیمل کی بیماری ہوتی ہے حکیموں نے لکھا ہوتا ہے لیوکوریا تو وہیں سے یاد کار لو گئے کچھ سفیز سفیز سا جو ہے نا وہ ہوگا تو یہاں پہ آنکھ میں وائٹش ریفلیکس جو ہے نا وہ آپ کو آنکھ کے اندر دکھ جائے گا ٹھیک ساتھ میں وہ کہہ رہے کہ لانگ سلری پروسس ہوں گے جو سلیاں اس کی جو نا وہ لانگ سلری پروسس آپ کو دکھیں گے ساتھ میں وہ پیشنٹ موسٹی کیٹاریکٹ اور گلوکوما کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے کیٹاریکٹ مطلب اس کو کبھی چانسیز ہے کہ موتیاں بھی ہو جائے اور ساتھ میں اس کا انٹر آکولر پریشر بھی ریز جو جگہ تو وہ ہمارے پاس گلوکوما کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے ڈائیگنوسیز آپ نے کیا کرنا ہے آئی کے اندر جو نا ڈائیگنوسیز بڑے ایزی ہیں آپ نے چپ کر کے جو نا وہ بیٹا سکین کروا کے الٹرا سونو گرافی کروا لیں یا پھر سیٹی سکین کروا دیں ٹھیک ہے تو آپ کا جگہ ٹریٹمنٹ کیا ہے ظاہر ہی بات ہے جو پریمری ویٹرس اس کو ریمووی کرنا ہے تو آپ نے ٹریٹمنٹ کے اندر کچھ بھی نہیں کرنا چپ کر کے ویٹریکٹمی کر دینی یا پارس پلینا کے ذریعے اور اس کی جگہ جو ہے نا وہ آپ نے کوئی سیلکان جیل وغیرہ ڈال دینی ہے تاکہ ہمارے پاس یہ تھا ہمارے پاس پریمری ہائپر پلاسٹک پریمری ویٹرس ہائپر پلاسٹک جو ہے نا پریسیسنہ سائپر پلاسٹک پی ایچ پی بھی اتنی سی کھانی تھی اور یہ ایمپورٹنٹ کویسٹن ہے بڑا نور سیکنڈ میں ہمارے پاس ہے ویٹرس ہیمریج ویٹرس ہیمریج مطلب کچھ نہ کچھ وہاں پہ تباہی ہوئی ہے تو تباہی کی دو وجہ ہے یا تو وہ پیشنٹ ڈائیبیٹک ریٹینو پیتھی ٹھیک ہے ڈائیبیٹک ریٹینو پیتھی کے ساتھ پریسینٹ کرے گا یا پھر اس کو کوئی ٹرومہ ہوا ہے جو کہ ویٹرس ہیمریج کو بڑی وجہ مطلب ویٹرس کے در کوئی چوٹ وغیرہ لگی ہے کیا ہوگا اکامولیشن آب بلاڈ ان دی ویٹرس کیویٹی جو بھی آنک ویٹرس کیویٹی اس کے اندر کہنا کہ سورک رنگ کا خون جو ہے نا وہ اکامولیٹ ہو جائے گا ٹھیک اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ملٹیپل قاضیز ہیں موسٹی جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے بک کے اندر لکھا ہوا ہے ریٹینو جو ہے نا وہ اس کی بریکیج ایک بڑی وجہ ہے ریٹینو بریکیج ہمارے پاس آ جاتی ہے اس میں کیا ہوگا جو ویٹرس ہمارے پیچھے جو ریٹینو کے ساتھ لگا تھا نا وہاں پہ ریٹینو لیٹیجمنٹ ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوگا اس کا کیمرہ صاف کیوں نہیں ہے آہ ٹھیک ہے سوری فار دیٹ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ریٹینو بریکیج پہلے ہوگا نمبر سیکنڈ پہ کوئی ٹرومہ ہوا آئی کا یا پھر کوئی بھی ویسکولر ڈیسار ڈرگ آئی کی جو ویسلز ہیں چھوٹی 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 ویسلز اس کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ جلدی پھٹ جاتی ہیں یا پھر آپ نے پڑھا تھا سینٹرل ریٹینل وین اکلویین ٹھیک ہے ریٹینو پیتھی والے چپٹر میں شاید پڑھا تھا ہم نے ہائپرٹینسیو ریٹینو پیتھی بھی ہم نے پڑھا تھا ٹھیک ہے ہائپرٹینسیو ریٹینو پیتھی وہ اس کی بڑے وجہ کوئی بھی میٹابولک ڈسارڈر جس طرح میں نے ڈیابیٹک ریٹینو پیتھی یا لڑی آپ کو بتا دیا یا ایلز جزیز جس کے در ریٹینل ویسکولائٹس ہو جاتا ہے ای 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 ایلز ڈیز کی وہ بات کر رہا ہے یا پھر کوئی بلڈ کی جو نا وہ سکل سیل ریٹینو پیتھی بھی ہو سکتی ہے بلیڈنگ ڈسارڈر جو مطلب وہ ہیموفیلیا کا جو پیشنٹ جس کے اندر جو نا وہ فیکٹر ایٹ اور نائن ایپسنٹ ہوتی اس کی وجہ سے تھوڑی سی بھی کٹ لگی جگہ آنکھ میں تھوڑی سی چوڑ لگی بلیڈو بلیڈ آنکھ ہو جانی ہے تو وہ ویٹرس ہیمریج بھی ہمارے پاس کر دے گی تو یہ ایسی ایسی تھی ہے آپ نے بک کے اندر وہ دیکھی بھی ہوں گی کافی اچھی لگا ٹھیک سڈن آن اچھا یہ کس طرح پیشنٹ کر دی جب ویٹرس ہیمریج ہو جائے ظاہری بات ہے ویٹرس کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں آنا شروع ہو گئے جب چیزیں آ جائیں گی ویٹرس کے اندر تو اس کو کیا فیلنگ آئے گی میموری ریکال کرو جلدی سے فلو ایٹرز کی فیلنگ مطلب وہ کہے کہ مجھے مکھیا مچھر نظر آتا ہے ساتھ میں پین لیس جو ہے نا وہ ویجن لس ہو جائے گی آہستہ آہستہ اس کی نظر ہی اور مجھے کہتے ہیں نور چو گیا آنکہ نور نہیں ہوتا ہے ایکچول میں وہ یہ ویٹرس کے اندر جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ لپڑا ہو جاتا ہے وہ ویجن لس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سائن کیا ہے دیو ٹو لس آب ویجن اس کی ویجوال ایکوٹی جو ہے نا ہمارے پاس وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ریڈیوس ہو جاتی ہے اپیسٹیز میں آپ کے پاس بلیک شیڈوز جو ہے نا وہ آپ کو ملے گی یہاں پہ میں بتاتا ہوں آپ کو اپیسٹیز کے اندر وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس ایک تو آپ کو بلیک شیڈوز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ملے گے بلیک شیڈوز آپ کو دیکھیں گے اگر تو ہمارے پاس شیڈو کی بھی دو تین دو کٹائپ اس نے بتائی ہوئی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نے دیسٹینس ڈیریکٹ اپ تھلماسکوپی کرنی ہے ٹھیک ہے تو اگر تو اس کو ہلکی پھلکی ہمیں ماری موٹی چوٹ لگی ہے یہ نا سمال ہیمریج ہوگا ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ کو ریڈ گلو جو ہے نا وہ آپ کو دکھ جائے گا لیکن اگر بہت ہی لال ہیمریج یہ بڑی چوٹ لگی ہے تو اس کے در وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ریڈ گلو نظر نہیں آئے گا نو ریڈ گلو یہ ایم سی کیوز ہے ٹھیک ہے نو ریڈ گلو ان لارج اتنا بڑا ہو گیا کہ اس نے ہر چیزی تباہ کر کے پریم آ رہی ہے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کچھ چیز جو نا ریڈ ریڈ کچھ نا آپ کو گلو مل جائے گا فنڈسکوپی میں آپ دیکھیں گے تو بیٹرس ہیمریج آپ کو کلیر کٹ سین دیکھے گا سلٹ لیمپ ایگزیمینیشن کریں گے تو بیٹرس ہیمریج دیکھ جائے گا اور بیٹا سکین آپ نے ساتھ مطلب آئی کے اندر یہ بیٹا سکین بڑا امپورٹنٹ بیٹا سکین الٹرسونگرافی جو ہے نا وہ آپ کو دیکھیں گے پھر ہمارے پاس وہ کہہ رہے کہ اس کی فیٹ کیا ہے اب بیٹرس تو ہیمریج تو ہو گیا تو آیا اس کا کوئی اب نتیجہ بھی تو نکل لینا عموماً جگر چھوٹا موٹا ہو تو وہ کہہ رہا کہ اس کی فیٹ کے اندر وہ کہہ رہا کہ یہ ریزول کر جاتا ہے اللہ پاک نے ہیلنگ سسٹم دیا ہوئے نا تو وہ خود با خود جو ہے نا وہ کر جاتا ہے لیکن وہ ابزارب کرتے کرتے بھی کچھ ویکس لے لیتا ہے ٹھیک ہے ایون کہہ رہا کہ اگر تھوڑا سے زیادہ ہو تو وہاں پہ کچھ وائٹش جو ہے نا وہ ہمارے پاس سکار جو ہے نا وہ رہ جاتے ہیں ییلو وائٹ مطلب جس طرح لپڈز کے سکار ہوتے ہیں ییلو وائٹ ٹھیک ہے تو اسی طرح کہ جانا کچھ سکار رہ جاتے ہیں ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اس نے ایک لفظ لکھا ہوا ہے گوسٹ سیل گلائیوما ٹھیک ہے جن پیشنٹ کی اندر اے فیکک ہوتے ہیں جن کے اندر لینز نہیں ہوتا پچپن سے ہی اے فیک کیا اسے کہتے ہیں تو ان کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ گوسٹ سیل گلوکوما کے ساتھ وہ پریزنٹ کرتے ہیں ریڈ سیل جو ہے نا وہ شیپ کی طرح کی جو نا آپ کے پاس سیل جو نا وہاں پہ دیکھتے ہیں جو ڈیجنریٹیو ایک قسم کی سیل ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو وہاں پہ دکھ جائیں گے یہ جو کیا کرتے ہیں بیسیکلی میشورک نیٹورک کو بلاک کر دیتے ہیں جو آپ کا جس نے وہ سارا جو نا فلیوڈ وغیرہ ڈرینیج کروانا ہوتا ہے جب میشورک نیٹورک بلاک ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے گوسٹ سیل کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوگا گلوکوما ہو جائے گا وہاں پہ انٹراکولر پریشر ریزڈ ہو جائے گا تو یہ گوسٹ والے جانے جنوں کی طرح جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے بلاکیز ہر چیز کر دی رہی ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایمپورنٹ بات تھی اب ٹریٹمنٹ کے اوپر تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں ٹریٹمنٹ کے اوپر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہم نے جب بھی دیکھو نا ایکسیسیو ریڈ سل کی ڈسٹرکشن ہوگی ٹھیک ہے جب آنک کی اندر ایکسیسیو ریڈ سل کی ڈسٹرکشن ہوگی تو وہاں پہ ہیمو سی ڈروسیز ہوگی مطلب وہاں پہ آئرن جو ہے نا وہ اکامولیٹ ہونا شروع ہو جائے گا دیکھو نا آر بی سیز کے اندر کیا ہوتا ہے ہیم اور گلوپیون تو ہیم جب ٹوٹے گا تو اس کے اندر سے آئرن نکلے گا تو یہ آئرن جو ہے نا یہ تباہی پھیر دے گا جب جہاں جتنا زیادہ آئرن اکامولیٹ ہوگا سورک سورک رنگ کا آئرن ریٹینل ڈیٹائچمنٹ کو فردر انحاص کرے گا اور یہ بلائنڈنیس کا حض کروا سکتا ہے ایون کے ٹھیک ہے تو ٹریٹمنٹ آپ نے کہا کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہم نے چلنا ہے یا ساتھ میں آپ نے بیڈ ریسٹ اس کو دینی ہے مریض کو یہاں پہ آج ہونا یار جگہ جو کام ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو نا وہ ہم اب ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ویٹریس ہیمریج کی تو آپ نے ایک تو کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ کرنی ہے ساتھ مجھ کو بیڈ ریسٹ کروا دینا ہے ساتھ مجھے کہنا اپنی آنکھوں کو ہمیشہ ایلیویٹ رکھے سار کے نیچے کوئی دو تین تک ہی رکھے سویا کر رہے ایلیویٹیڈ ہیٹ جو نا اس کے بڑی ایمپورٹنٹ جو ہے یہ کی کسٹوشن ہے پھر کیونکہ ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے ہیمریج جو ہے جو ہمیشہ ویسکرین ڈرائیوٹ گروت فیکٹر جو ہے وہ ریلیز ہوں گے اس کی بڑی سے کہ آپ کو نیو ویسل بنے گی وہ نیو ویسل بھی پھٹنا شروع کر دیں گے تو اس کو ہم نے روکنے کے لیے جب نیو ویسکرین کی بیجے سے نئی ویسل آئیں گی وہ پھٹیں گی تو وہ گلوکوما کاز کرمائیں گی تو اس گلوکوما کو بھی روکنے کے لیے ہم نے کہہ کر دینا انٹی ویجف دے دنی ہے انٹی ویسل ڈرائیوٹ گروت فیکٹر دے دیں گے جس کی ویسے مالے پاس وہاں پہ یہ رک جائے گا جس کی ویسے گلوکوما پریمٹ کر دیں انٹی ویجف کے اندر ایویسٹین آپ نے فارمکالوجی کدر پڑی بک کدر نہیں لکھی میں بتا رہا ایویسٹین کے نام سے ایک گلی آتی ہے وہ آپ دے دیں گے تو کافی ہم کب رول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹریٹمنٹ میں یہی ہے ابھی اضان ہو رہی ہے باقی اضان کے بعد اوکے جی تو ابھی ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہے کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ کرنی ہے بائی لیٹل آئی کی پیچنگ کر دینی ہے بیڈ ریسٹ کرنی ہے ساتھ میں ایلیویشن آب دی ہیڈ منیا بتا دی ہے جو ریٹینل بریکی جنہا اس کے کاز کو ٹریٹ کر دینی ساتھ میں جو بھی کہہ لیں کہ ہمارے پاس ویٹریکٹمی بھی آپ کر سکتے پارس پلینر کے ذریعے جنہا جا کے ویٹرس کو ریموو کر دیں زیادہ ہیمریج جاتا اس کو ریموو کر دیں یہ تھا ہمارے پاس سارے ویٹرس ہیمریج کے بارے میں اور یہ امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں سنتے بھی ہیں اچھا اب ہمارا لاسٹ پر آگر ویٹریکٹمی کیا ہوتا ہے تو ڈسٹر کی درگیر آیا ویٹریکٹمی کے بارے میں گار کیل انشاءاللہ یہ چپٹر ہمارا ختم ہو جائے گا آج میں نے دو چپٹر بھی لے آئی کے قبر کیے مجھے امید نہیں دی کہ میرے اتنا سٹیمنہ رہے گا لیکن پھر بھی آگر دو رہے گا سرجیکل پروسیجر ہے ہم نے جس کے اندر ریموب کر دینا جو بھی ویٹرس ہے باڈی پورے ہی پورے اس کو جان پکڑ کے نکال دینا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ ابجیکٹ کیا ہے کیوں ہم نے ویٹریکٹمی کرنی ہے تو ہم نے ویجن کو ریسٹور کرنے ہے جو اسے مکھیا مچھے نظر آ رہے ہیں جو اس کی ویجن ڈیٹوریشن ہو رہی ہے اس کو ہم نے ریٹینا کے اوپر اموہ بنے ایک میبرین آجاتی ہے تو اس کو ہم نے ریموب کر دینا ہے ریلیمنگ دی ٹریکشن آف دی ریٹینا عموما ہوتا ہے کہ ویٹرس کی ویجن ریٹینا کے اوپر نا وہ پھارنے والی سچوشن ہو جاتی ہے اتنی ہی وہ ٹریکشن ہو جاتی ہے فورس تو ریٹینل ٹریکشن کو ریموب کرنا ہے پروائیڈنی انٹرنل ٹیمپوناڈ بائی سلکون آئل کے ذریعے جو ہم نے اس کی ساتھ ٹیٹمنٹ کرنی ہے تو ہم نے کہاں سے جو ہے نا وہ ویٹیکٹومی کرنی ہوتی یہ ہمارے پاس آئی کا ایک سٹرکشن ہے ٹھیک ہے سپوز کرنی ہے یہاں پہ ہم نے کہا کہ سلری بارڈی ہوتا ہے سلری بارڈی کے دو ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے پارس پلائی کیٹا تو پارس پلائی کیٹا ہمیں بلیڈ ویسل بغیرہ ہوتی ہیں لیکن پارس پلائی آئی ویسکولر ہوتا ہے تو ہم نے پارس پلائی کے درجے انٹر ہونا ہے اور یہاں پہ جتنا بھی ویٹرس یوں مرانا اس کو یوں کھینچ لینا باہر ٹھیک ہے اور جو بھی سلری کے لئے پروسیجور تو آپ اس کی دیکھ لیجئے گا اینیمیشن ویڈیو تو آگ کے پاس ہو جائے گا اب اس کی دو ٹائپس ہیں ہمارے پاس ویٹریکٹمی کی ایک ہمارے پاس ہوتی ہے انٹیریئر ویٹریکٹمی ایک ہمارے پاس ہوتی ہے پوسٹیریئر ویٹریکٹمی ٹھیک ہے ایک انٹیریئر ویٹریکٹمی ہوتی ہے ایک ہمارے پاس پوسٹیریئر ویٹریکٹمی جو انٹیریئر ویٹریکٹمی ہوتی ہے وہ ہم لیمبس والے ریجن سے موسٹی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انٹیر وٹیکٹومی we Ellearkance سے ہو کرنی ہے جبکہ پوسٹیر وٹیکٹومی جو ہے نا وہ ہم نے جو پارس پلینہ والا area ہے نا پی سے پوسٹیر ہے پی سے پارس پلینہ والا ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے کرنا ہے پی پی سے یاد کرنا ہے کب کرنی ہوتی ہے جب ہمارے پاس جو ہے نا کب ہم انٹیر کرتے ہیں کب پوسٹیر کرتے ہیں دیکھونا مریض آیا اس کو کالا موتیا تھا موتیا تھا ٹھیک ہے تو ہم نے کیٹریکٹ کی ایکسٹیکشن کے دوران ٹھیک ہے اس کی جو نا وہ ڈاکٹر سے کٹ لگ گیا اس کے ویٹرس کے اوپر تو ویٹرس لاث ہونا چروہ ہو گیا تو کیٹریکٹ کے دوران ہم پھر لیمپس وارے ریجن سے جا کے تو ہم اسے گتو کیٹریکٹ ایکسٹیجن کے دوران جو بھی ویٹرس لاس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم جو ہے نا وہ لیمپس کے ذریعے ریموک کھا لے اس کو ہم کہتے ہیں anterior vitrectomy یا پھر کوئی wound ulcerated ہو یا پھر willis keratopathy ہو تو یہ سارے کی سارے جو ہے نا ہمارے پاس bulis keratopathy bulis keratopathy ہو یا پھر ہمارے پاس کوئی incineration of vitreous in the wound کوئی زخم وغیرہ کے اندر تو یہ تین condition ہے موتیا cornea کا keratopathy جسم کہہ رہے ہیں ان دونوں کا anterior vitrectomy limbus سے جائیں گے posterior vitrectomy کیا کام کرتے ہیں یہ ہم نے پارس پلینا کے ذریعے کرنی ہے تو ہم نے مارے پاس یہ جانا جب end ophthalmitis ہو جائیں نا مریض کو جب اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ اندر کی طرح چلے جائیں ٹھیک ہے end ophthalmitis تو پھر پارس پلینا کے ذریعے جاتے ہیں ٹھیک ہے internal structure جب اندر والے structure جب زیادہ inflammation ہوگی ہے نا ٹھیک ہے تو ہم نے internal structures کو جب remove کرنا ہو یا پھر ہم نے یا پھر وہ مریض کو کوئی retinopathy ہو یا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ proliferative retinopathy یا پھر complicated retinal detachment ہو یا پھر dropped nucleus in the vitreous کوئی nucleus بدر ہے جو ہے نا وہ removal of drop یا پھر intraocular foreign body کوئی چلی گئی ہے پیچھے تک تو ہم نے پھر دور تک جانا تو ہم پھر پر پارس پلینا کے ذریعے جو ہے نا وہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایسی ہے ہمارے پاس پھر ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے یہ کچھ نا ویٹرس جو ہے نا اگر ویٹرس نیمر کو نکال دیا ہے تو آنکھ تو شرنگ کر جائے گی نا ٹھیک ہے ہم نے یہ ویٹرس تو نکال دیا اب یہ آنکھ جو ہے نا یہ کیا کرے گی سکڑ جائے گی کیونکہ اس کا چار ایمل تو ویٹرس کا والنگ تھا اگر چار ایمل ہم آنکھ سے نکال دیا ہے اچھا خاصا فرق پڑتا ہے تو اس کی جگہ ہم نے کیا کرنا ہے تو اس کے اندر جو انٹرکلر پریشر ریڈیوس ہوا ہے اس کو ہم نے ریسٹور کرنا ہے اس انٹرکلر ہم نے کیا کرنا ہے پروائیڈ کرنا ہے ورنہ یہ ریٹینہ کیا ہوگا یہ اس کی وجہ سے تھوڑا پیچھے تھا نا تو یہ ریٹینہ یوں کر کے آ جائے گا تو ہماری آنکھ بھی پھر جو ہے نا وہ وی ان کے اندر فرق آجے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے سپورٹ دینی ہے ریٹینہ کو پاسٹیو سپورٹ دینی ہے تاکہ یہ پریشر ٹھیک رہ جائے کیا کیا سپورٹ ہم دے سکتی ہیں وہ کہہ رہا ہے ہم کوئی ائر کے ذریعے جو ہے نا وہ ہم سبسیٹیوٹ ڈال سکتی ہیں ائر سبسیٹیوٹ ڈال سکتی ہیں یا پھر ہم کوئی ایسا سلوشن جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ لیکٹوز جو ہے نا سلوشن ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکٹیڈ سلوشن ہوتا ہے وہ دیتے ہیں یا پھر ہم ایکسپینڈڈ گیسز دے سکتے ہیں جو آئی کو ایکسپینڈ کر کے رکھیں یا پھر کوئی ہیوی لیکوڈ ڈال سکتی ہیں یا پھر سلیکون آئل کی انجیکشن جو ہے نا یہاں پہ سلیکون آئل سارا بھار دیتے ہیں تاکہ یہ ویٹرس کی جگہ کام کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس پروڑی فیرشن کی بھی فلوٹر ہوگا جو اس طرح کو اس میں ہم نے فلورو پروپین کے ساتھ ہم ڈالتے ہیں سلفر ہیگزا کلورائیڈ پلس پار فلورو پروپین اس کا مکسٹر جو ہے نا وہ چالیس پرسنٹ جوز کرتی ہیں ہوا کے ساتھ اور اس کو اندر ڈال دیتے ہیں یا پھر وہ کہہ رہا کہ ہم نے اگر پی پر فلورو کاربن لیکوڈ یہ خاص قسم کا لیکوڈ ہے اگر نیوکلیس کی ڈراؤپے جو گی تو وہاں پہ پہ سلیکون آئل جو ہے نا وہ ہم نے ڈیپینڈ کرتا ہے مریض کو کیا کیا تھا کس وجہ سے ہم نے ویٹرس کو ریموو کیا تو ہم نے کر دیا باقی ہم نے ویٹرس ہیمریج کے بارے میں پری نیٹرل انٹر ہیمریج کے بارے میں ریٹینل پرے کے جی بجائے سے ہو سکتا ہے یہ ساری کنیچن ہم نے ڈسکس کر لی ہیں یہاں پہ سیمٹنس فلوٹرز آئیں گے پینلیس لاؤس ویین ہوگی جب ہمریج جہاں پہ ڈسٹنس فلوٹرز کو بھی ریڈ گلو کا بات ہے میں نے بتا دی جب چھوٹی انجری ہو نو گلو جب میسیو انجری ہو یہ اس نے بات کی ہے سلیڈ لیمگ ازیمینیشن بیس کے میں نے کہا بڑا ایمپورٹنٹ ہے آئی کے اندر ہار جگہ یوز ہوگا کمپلیٹ اپزارکشن میں ہم نے ہمارے پاس بھی اورگنائے ہمریج ہوگا گوز سیل کے میں نے ہمیں بات کی ہے جو کہ اے فکی کہتا وہ گلو کوما کروا جاتا ہے پھر کنزرویٹی ٹریٹمنٹ ہے ہیڈ کی الیویشن کروانی ہے بائی لیٹرل آئی پیچنگ کروانی ہے ٹریٹمنٹ ہے وہ کہہ رکھے ریڈینل برے کے جو بھی ٹریکٹمی پارس پلانہ کے ذریعے کر لیں that's all about ٹھیک ہے پھر جیسے ہائیپر پلاسٹک کے اندر میں نے کہا تھا کہ یہ جو برث کے بعد جو ہے وہ ریٹین ہے جیسے ہائیپر پلاسٹک بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد جیسے ہائیپر پلاسٹک بھی ہو جاتا ہے آتی ہیں چھوٹی آگ ہے چونی آگ ہے لیوکوریہ لیوکوریہ سے میں نے کہا تھا کہ وائٹش وائٹش کچھ چاہے گی لونگ سلری پروسٹ کیٹریکٹ گلو کوما ہوگا بیس کے اندر ہم نے کروانی ہے الٹرسونو گرافی کروانی پارس پینا بیٹیکٹومی اور ایکسیجن کروانی اور پروگنسی اس کا پورا ہے that's all about پاکٹی ہم نے پوستیری ڈیٹائجمنٹ کر لی اور اپیسٹیز آئی کے اندر ہم نے دیکھی تھی یہ ہمارے پاس موسکائے تھے ایسٹی رائٹ تھے انفلامیٹری تھے اور امائلائٹ تھے اور ہمارے پاس سن کیسے تھے یہ آپ کو فنگر ٹیسٹ پہ ہیں یہ امپورٹنٹ ہے یہ عمومن وائیوائی میں پوچھ لیتے ہیں باکہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور ویٹرس لیکیوپیکیشن بھی اور ڈیس آڈر آب ویٹرس یہ تو عام پوچھ لیتے ہیں تو یہ پورا چپٹر ایزی ہے لیکن آسانا یہ کنال کو ہم نے یاد کلوائیٹ یا پھر اس کو دوسرا نام نے دیا تھا ہائلائٹ کنال کا ٹھیک ہے یہ دونوں نام آپ کو ہونے چاہیئے تاکہ آپ کو باقی آپ کو یہ لگامیٹس وغیرہ اس کے اگر جاند رہا یہ ہے یہ چار ہے ویٹرس کی بیس یہ ہے ویٹرس کی یہ انٹیریئر ہے یہ پیچھے بلا پوستیریئر یہاں پر ہائلائٹ میبرین آپ کو نظر آرہی ہے یہ بلا یہ ہو ہائلائٹ میبرین ساری کی آرہی ہے آپ کو نظر آرہی ہے یہ بھیک ہے یہ تھی سارے کی ساری ویٹرس کے بارے میں حوپفولی میں اپنا بیس دے پھایا هوں گا پھر بھی کوئی کمی پیشی رہے گے تو کمنٹ سیکشن اوپن آپ مجھے بتا سکتے ہیں کوئی مجھے گلتی ہوئی تو I can try harder پاکی دعا میں یاد رکھنا اگر آپ کو سمجھ آگے تو دوستوں کی مدد خود سمجھا دینا یا ویڈیو شیئر کر دینا Thank you so much Allah